ایٹین ایٹی سکس میں ڈاکٹر جون سمیتھ نے کوکا کولا کے بنیاد رکھی اور آج یہ دنیا کی سب سے بڑی مشروباتی کمپنیوں میں سے ایک ہے جس کو بنانے کا فارمولا پوری دنیا میں صرف دو لوگوں کو پتا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ اکٹھے سفر بھی نہیں کر سکتے کیا آپ کو کوکا کولا کے خوفیہ راز جاننے ہیں؟ آج فیلسٹ کیسے فیڈیو میں ہم آپ کو کوکا کولا کے بارے میں پانچ حیرت انگیز باتیں بتائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر کوکا کولا نہ خریدتے ہوئے بھی آپ کوکا کولا ہی خرید رہے ہوتے ہیں؟ یہ بات ہے 1977 کی جب کوکا کولا نے انڈیا میں قدم رکھا اور اس کو بے حد نقصان ہوا 1977 میں تھمز اپ جو ایک انڈین کمپنی ہے کوکا کولا کی نسبت سبقت لے گئی اور وہاں پر بہت مقبول ہوئی اب کوکا کولا نے اصل چال چلی اور تھمز اپ کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس نے کمپنی ہی خرید ڈالی اب لوگ اپنی طرف سے تو انڈین تھمز اپ خریدتے مگر اصل میں وہ کوکا کولا خرید رہے تھے اور کوکا کولا ہی پی رہے تھے اور سارے کے سارے پیسے کوکا کولا کمپنی کی جیب میں جاتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے شہر یا علاقے میں کوک جیسی کوئی اور مشروب ہو جو اصل میں کوکا کولا ہی کے انڈر ہو صحت کے خدشات یہ تو سب مانتے ہیں کہ کوکا کولا ہماری صحت کے لئے اچھی نہیں مگر کیا یہ کسی کی جان لے سکتی ہے کچھ عرصہ قبل نیوزی لینڈ میں ایک عورت کی کوکا کولا ایڈکشن کے ورہ سے موت ہو گئی یہ تیس سالہ خاتون ہر روز بقائدگی سے کوکا کولا کی دھیروں بوتلیں پی جاتی جس ورہ سے ان کو صحت کے بہت مسئلے تو تھے ہی مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی موت بھی واقع ہو گئی کوکا کولا میں ایسا کیا ہے جس وجہ سے اتنی ایڈکٹیو ہے کہ اس کو چھوڑنا کئی لوگوں کے لئے ناممکن ہے اس میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کوکا کولا پینے پر مجبور کرتی ہے لیکن اس چیز کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے انڈ پر بتائیں گے پانی کی کمی کی وجہ جی ہاں کوکا کولا پانی کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کا فرمولا تو خیر ہمیں معلوم نہیں لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ اس کو بنانے میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے خصوصاً وہ ممالک جہاں پانی تک رسائی پہلے ہی مشکل ہے وہاں پر کوکا کولا کی فیکٹریوں کی وجہ سے پانی کی مزید کمی ہو گئی ہے اور اس کمی کا نقصان صرف لوگوں کو پانی پینے میں نہیں بلکہ اپنی فصلوں کے لئے بھی ہو رہا ہے ان کو اپنی فصلوں کے لئے پانی نہیں مل رہا جس سے کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی کمی ہو رہی ہے اب کیا لوگ پانی کی جگہ کوک پییں گے یہ بھی خاصا مشکل کام نہیں ایسا بھی کوکا کولا نے کرنے کی کوشش کی ہے جی ہاں اگریسیو سیلنگ ٹیکٹس یا جارہانہ فروخت کی حکمت عملی ہم سب کو پتا ہے کہ پانی کتنا زیادہ فائدہ مند ہے اور ہمارے جسم کو کیسے حیران کن فائدے دے سکتا ہے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھا بھی چکے ہیں کہ پانی پینے کے کیا فائدے ہیں لیکن کوکا کولا نے کچھ عرصہ پہلے ایچ ٹو اینو کے نام سے ایک کیمپین شروع کی اس کیمپین کا مقصد لوگوں کو یہ بات منوانا تھا کہ پانی سے زیادہ ان کی صحت کے لیے فائدہ مند چیز سو کوکا کولا ہے اور وہ پانی پی کر اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں اس کیمپین پر انہوں نے بہت زور دیا یہاں تک کہ کئی ہوتلوں اور ریسٹورانٹس کے ساتھ یہ سودے بھی کر لئے گئے کہ آپ لوگوں کو پانی کی جگہ کوکا کولا پیش کریں گے اس سے آپ کو اور ہمیں دونوں کو بہت فائدہ ہوگا اب یہ بات کرتے ہیں کہ کوکا کولا اتنی ایڈکٹیو کیوں ہے اس میں ایسا کیا ہے جس وجہ سے نیوزی لینڈ کی تیس سالہ خاتون موت سے لڑنے کے باوجود کوکا کولا کو نہ چھوڑ سکیں کوکا کولا میں موجود کوکین کافی عرصہ قبل کوکا کولا میں کوکین کی کچھ مقدار پائی جاتی تھی جو اس کو بے حد ایڈکٹیو بناتی تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوکین ان کی صحت کے لیے کتنا نقصان دے ہیں یہ بات بھی کسی کو نہیں پتا کہ کوکین کی اس میں کتنی مقدار استعمال ہوتی تھی مگر یہ بات یقینی ہے کہ کوکین کا استعمال تو لازمی ہوتا تھا اس وقت کی ہونے والی ریسرٹس ہے جب یہ بات پتا لگی کہ کوکین کی ہمارے جسم پر بہت برے اثرات ہیں تو انیس سو تین میں کمپنی نے آہستہ آہستہ کوکین کی مقدار کم کرنی شروع کر دی اور انہوں نے کوکین کی تعداد کو مکمل ختم کر دینے کا دعویٰ بھی کر دیا مگر حقیقت کیا ہے یہ تو ہمیں پتا نہیں کیونکہ کوکا کولا کا فرمولا تو صرف پوری دنیا میں دو ہی لوگ جالتے ہیں تو یہ تھیں کوکا کولا کے بارے میں پانچ باتیں ہیں جو کم ہی لوگوں کو معلوم ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فائلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید ویڈیوز لاتے رہیں خدا حافظ